بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ تیبین الطاہرین ہم امام حسن اسکری علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں من وعظہ اخاہو سرن فقد زانہو کہ جس شخص نے اپنے مومن بھائی کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر نصیت کی یعنی الہدگی میں نصیت کی دوسروں کے سامنے نہیں بلکہ الہدگی میں نصیت کی گویا اس نے اس کو زینت بخشی و من وعظہو علانیتن فقد شانہو اور جس شخص نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیت کی گویا اس نے اس کو ضعیف کیا اس کو کمزور کیا اس کو ظلیل اور رسوہ کیا لہذا امام علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق ہمارے طریقے کار یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو نصیت کرنی ہے کسی کو نیک کام کی ہدایت کرنی ہے کسی کو برائی سے روکنا ہے تو سب کے سامنے نہیں سب کے سامنے اس کو ظلیل نہ کرو بلکہ الہدہ سے جا کر اس کو وہ نصیت کریں ایسا نہ ہو کہ ہم بھرے بجمے میں کسی انسان کی کسی برائی کو ٹوک کر اس کو برائی سے روکنا چاہیں ایسے صورت میں جب دوسروں کے سامنے اس کی برائی بیان کی جائے گی تو وہ انسان اپنے آپ کو مزید ظلیل اور رسوہ کرے گا اور گناہوں کو چھوڑنے کے بجائے گناہوں کی طرف مزید رغبت کرے گا اسی طریقے سے ہمیں اپنے گھر میں اور خاص طور پر بچوں کے لئے بھی بچوں کے سلسلے میں بھی یہ دھیان دکھنا چاہیے کہ سب کے سامنے اس کی برائی کو بیان نہ کیا جائے بلکہ اگر اس میں کوئی برائی پائے جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس کو الگ سے بٹھا کر دوسرے بچوں کے سامنے نہیں بلکہ الگ سے بٹھا کر اس کو سمجھایا جائے اور اس کو اس برائی کے سلسلے میں بیان کیا جائے لہٰذا امام علیہ السلام کا اگر یہ دستور ہم نے اپنایا تو پھر اس طریقے سے ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ ایک نمونہ معاشرہ بن جائے گا خدا وندعالہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پہلے مرحلے میں خود صدریں نیک بنیں برائیوں سے دور رہیں اور پھر آہستہ آہستہ معاشرے کو برائیوں سے دور کریں اور نیکیوں کو قائم کرنے کی کوشش کریں اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم ازا محمد وعالی محمد